ہیلو سینے فائلز تو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں دا بوائز کومک اور شور کے سب سے بیڈ ایس اور موسٹ فین فیوریٹ کریکٹر ویلیم بچر جسے بلی دا بچر یا صرف بچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ بچر کی کومک سچوری کے انڈ میں ایک کافی اچھا ٹویسٹ ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلیے ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو یوزیلی کسی بھی کومک یا شو میں ہم کسی کیریکٹر کو یا تو ہیرو یا ویلن کہتے ہیں یا موڈن ٹرمز کے حساب سے بولو تو پرٹیگنسٹ یا انٹیگنسٹ بچر کی کیریکٹر کے ساتھ ایسا نہیں ہے اور اس کا کیریکٹر کافی کامپلیکس ہے جہاں آپ کو اس کے کچھ کام ہیرو ٹائپ کے لگیں گے تو وہیں کچھ کام ایک دم ایویل بھی لگیں گے ویسے تو بچر دا بوئیز کومک کی آلموسٹ ہر ایشیو میں موجود ہے پر یہاں میں اس سے ریلیٹڈ کومکس کے کچھ مین ایونٹس کی ہی بات کروں گا تو کومکس میں سب سے پہلے بلی دا بچر کو دیکھا گیا تھا بوئیز ایشیو ون میں ہی پر بچر کی پاسٹ اور اوریجن کے بارے میں مینلی پتا چلتا ہے دا بوئیز وولیوم ٹین بچر بیکر کینڈل سٹک میکر نام کی کومک میں اب یہاں ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دا بوئیز شو کے سیکنڈ سیزن کے اپیسوڈ سیون کا نام بھی یہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں شو کے لیے کچھ سپوائلرز بھی ہوں تو اپنے رسک پر دیکھنا کھر کومک پر آؤں تو اس کومک میں ہمیں بچر اور اس کی فیملی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ لنڈن کی ایش ٹین نام کی ایک جگہ پر رہتے ہیں بلی کی فیملی میں اس کے پاپا سیمول بچر جو کہ ایک بیکر ہیں اس کی ممی کیرل بچر اور اس کا بڑا بھائی لینی بچر رہتے ہیں بلی کے پاپا ہمیشہ سے ایک الکوہولک اور ابیوزیو انسان رہے تھے اور کئی بار اس کی ممی پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور گھر کے ایسے ماحول کی وجہ سے بلی بھی بچپن سے ہی ایک بلی تھا وہ کلاس کے بچوں سے لڑتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ ٹیچرز کو بھی عجیب عجیب نام سے بلاتا تھا یہی ہمیں بلی کی ایول سائٹ بھی دکھتی ہے جب ایک دن اپنی ممی پر ہو رہے ابیوز سے پریشان ہو کر وہ خود اپنے پاپا کو ماننے جا رہا ہوتا ہے پر اس ٹائم اس کا بڑا بھائی اسے روک لیتا ہے اس کے بعد ینگ بلی جوائن کرتا ہے روائل میرینز کو جہاں سے اسے آرمی ٹریننگ ملتی ہے اور ایک وال میں لڑنے کے بعد ایک دن وہ اپنے ہی آرمی میٹ سے لڑ جاتا ہے جس کے بعد اسے یہاں سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن اپنے اسی لڑنے کی عادت کی وجہ سے وہ یہاں بھی ایک گروپ سے لڑ پڑتا ہے جس کے بعد اسے کئی چوٹ آتی ہے پر انہی چوٹ کی وجہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے بیکی سانڈرز نام کے ایک لڑکی سے جو کہ اس کی سوجی ہوئی آنک کی وجہ سے اس پر ہستے ہوئے اسے پانڈا کہتی ہے ہزبن سے بھی ڈائیورس لے لیتی ہے جس کے بعد بلی اور بیکی کی شادی ہو جاتی ہے ان کی شادی کے کچھ ٹائم بعد ہی بلی کے بھائی لینی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کومکس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ بلی نے ایکچولی اپنی لائف میں اگر کسی سے پیار کیا ہے تو وہ تھے اس کے بھائی اس کی ممی اور اس کی وائف بیکی تو لینی کی ڈیتھ کے بعد بلی کو کافی برا لگتا ہے جس کے بعد وہ اور بیکی ایک ٹرپ پلان کرتے ہیں میامی میں اور کوئنسیڈنٹلی اسی جگہ پر آئے ہوتے ہیں تا سیون جو کسی کی مانسٹر کو ماننے کے بعد یہاں سیلیویٹ کرنے آئے ہوتے ہیں لیکن اس ٹرپ کے بعد بیکی کچھ پریشان اور اکیلی سی رہنے لگتی ہے اور بلی کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے کچھ ایسا ہوا ہے جس سے بیکی اس سے ناراض ہے اور بلی بھی اس بات سے کافی پریشان ہونے لگتا ہے اس ٹرپ کے کچھ ٹائم بعد ایک رات جب بلی اور بیکی دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے بلی کو کچھ آواز آتی ہے جب وہ مل کر دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے ایک سوپر پاولڈ بچہ جس کی آنکھوں سے لیزر نکل رہی ہوتی ہے اور اس لیزر سے وہ ہر جگہ تمہائی مچا رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بلی ایک لیمپ لائٹ سے اس بچے کو مار دیتا ہے پر اس کے بعد جب وہ بیکی کی طرف دیکھتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ بیکی کی پیٹ سے ہی باہر نکلا ہے جس کی وجہ سے بیکی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ابھی بھی بلی کو ایکزیکٹلی پتا نہیں ہوتا کہ اس کے وائب کے ساتھ ایکزیکٹلی ہوا کیا ہے تب ہی وارڈ کمپنی سے ایک ایجنٹ آتا ہے جو بلی کو آفر دیتا ہے پیسو کے بطلے اس بات کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے اور بلی آفر ایکسپٹ کرنے کے جگہ اس ایجنٹ کی آنکھیں ہی فور دیتا ہے ٹپیکل بلی اس انسیڈنٹ کے بعد بلی سے ملنے آتے ہیں کرنل میلری جو کہ اسے بیکی کی ڈائی ڈی دیتے ہیں جس میں بیکی نے لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ویکیشن ٹرپ پر ہوم لینڈر نے اس کا ریپ کیا اور یہ بات وہ بلی کو اس لیے نہیں بتانا چاہتی کیونکہ اگر اس نے یہ بات بلی کو بتائی تو بلی ہوم لینڈر کو ماننے نکل پڑے گا جس سے بلی کی خود کی جان خطر میں پڑ جائے گی اور اس ایونٹ کے بعد سے ہی بلی کے من میں ہمیشہ کے لیے ہوم لینڈر اور سبھی سوپس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی کرنل میلری اسے اپنی ٹیم دا بوائز میں جوائننگ کا آفر بھی دیتے ہیں یا یہ بھروسہ دلا کر کہ ایک دن بلی کو اپنا ریونس ضرور ملے گا اور اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے بلی کی بینہ کسی سیکنڈ تھوٹ کے اس ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے بٹ میلری کی گرینڈ چیلڈرنز کی ڈیت کے بعد جس کے بارے میں پہلے کی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں دا بوائز ٹیم ٹوٹ جاتی ہے لیکن کچھ سالوں بعد ہیوئی کی گل فرنڈ کی ڈیت کے بعد ایک بار پھر سے بچر دا بوائز ٹیم کو بناتا ہے اور اس بار وہ خود لیڈر ہوتا ہے بچر کی ایبیلیٹیز کی بات کروں تو وہ ایک نارمل ہیومنی ہے بٹ اس کے پاس روائل مرینز اور سی آئی اے کی ٹریننگ ضرور ہے ساتھی ساتھ اس کی دو ایسی کوالٹیز ہیں جو اس کے بہت کام آتی ہیں اور یہ ہے انٹیلیجنس اور بروٹلنس تو بچر کافی انٹیلیجنٹ ہے یوزیلی اسے اپنے دشمنوں کے بارے میں سب کچھ پتا رہتا ہی ہے اور جب اسے پتا نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی سمجھداری سے ان کے بارے میں انفرمیشن نکال لی لیتا ہے اومکس میں ہمیں کئی بار یہ دکھایا گیا ہے کہ بلی کتنا روٹلس اور بروٹل ہے سپیسیفکلی میں یہاں ایک ایونٹ بتاؤں گا جو ایکچولی مین سٹوری لائن میں اترہ ریلیونٹ نہیں ہے پر یہ ایونٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ بچر کتنا روٹلس ہے ایک بار دا بوائز رشیہ جاتے ہیں لٹل نینہ نام کی ایک لڑکی کو ماننے کے لیے جو کی کمپاؤنڈ بی کے ایک انسٹیبل فارم کو دے کر قریب دیڑھ سو سے اوپر سوپس کو ماننے والی ہوتی ہے تو دا بوائز پہلے لٹل نینہ کو تو مارتے ہی ہیں پر اس کے بعد بچر اکیلے ان سبھی سوپس کے سر کو بلاسٹ کر دیتا ہے اس انسٹیبل کمپاؤنڈ بی کو ڈیٹونیٹ کر کے اور یہ کرنے سے پہلے وہ ایک بار بھی سوستا نہیں ہے فائنلی بچر کو اپنے ریونج کو لینے کے لیے آخری ٹرگر تب ملتا ہے جب جیک فروم جوپٹر نام کا ایک سوپ بچر کے ڈاگ ٹیرر کو مار دیتا ہے جس کے بعد بچر ہوملینڈر کی کئی فوٹوز لیک کر کے اسے بلیک میل کر کے فسانا چاہتا ہے پر یہ داو الٹا پڑ جاتا ہے اور ہوملینڈر پوری طرح سے پاگل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس پر اٹیک کرتا ہے اور وہاں یہ ریویل ہوتا ہے کہ زیادہ تر برے کام انکلیوڈنگ بیکی کا ریپ یہ سب چیزیں ہوملینڈر نے نہیں بلکہ بلیک نوئر نے کری ہے جس کے بعد پہلے بلیک نوئر ہوملینڈر کو مارتا ہے اور اس کے بعد آرمی کی ہیلپ کے ساتھ بچر بلیک نوئر کو بھی مار دیتا ہے اور فائنلی اپنا ریونج لے لیتا ہے اب اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں بچر کی سٹوری ختم ہو گئی ہوگی اور اسے ایک ہیپی اینڈنگ ملی ہوگی تو یہاں آپ کے لئے کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے بسیکلی بیکی کی ڈیت کے بعد بچر کو صرف ہوملینڈر سے ہی نہیں بلکہ سب ہی سوپ سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان زندہ رہے جس نے اپنی لائف میں کبھی بھی کمپاؤنڈ وی کو لیا ہو اور اسی لیے وہ ایک ایک کر کے کمی کو فرینچی اور مدرز ملک کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا پلان ہوتا ہے کہ وہ ہیوی کو مار کر آخر میں ایک ایسی ڈیٹونیشن سیٹ کرے گا جسے ایک ایسی فریکوینسی جنریٹ ہوگی کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی باڈی میں بھی کمپاؤنڈ وی ہوگا وہ سبھی مر جائیں گے اور یہ لوگ ملینز کے نمبر میں ہوتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کب اور کس فارم میں کمپاؤنڈ وی دیا گیا ہے اور اسی لیے ہیوی اس پلان کی اگینسٹ ہوتا ہے پر ہیوی کو مارتے وقت ہیوی اور بیلی دونوں ہی بیلڈنگ سے گر جاتے ہیں جس سے ہیوی کو بھی چوٹ آتی ہے اور بیلی کی آدھی باڈی پیرلائز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بیلی ہیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے ہیوی کے پاپا کو مار دیا ہے جس گصے میں آ کر ہیوی بیلی کو بھی مار دیتا ہے اور اس طرح سے بیلی کی پینفول لائف کا دے اینڈ ہوتا ہے سو آپ دیکھیں سکتے ہو کی اینڈ میں بچر بھی ایک چلی ایک ویلن ہی بن جاتا ہے اور اس لئے میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ یہ کیریکٹر ہیرو بھی ہے اور ایویل بھی تو یہ تھا بلی بچر کا کومک اوریجن آپ کمنٹس میں مجھے بتاؤ کہ آپ کو بلی کا فائنل ڈیسیزن جو سبھی سوپس کو ماننے کا تھا وہ صحیح لگایا گلت ساتھی ساتھ نئے ویڈیو کے لئے کوئی سجیشن یا ویڈیوز کے لئے کوئی فیڈبیک دینا ہو تو وہ بھی کمنٹس ضرور کرنا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور ایسے ہی کنٹینٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا اور یاد رکھنا you guys you are the real heroes so thank you for watching cinephiles ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں